ایک یہ سوال موصول ہوا ہے کہ کوٹ میریج جو ہے وہ جائز ہے اسلام میں کیونکہ اس میں جو ہم نے سنائے کہ ولی نہیں ہوتا ہے تو ولی کے بغیر کرنی کا نہیں ہوتا ہے کوٹ میریج کا سوال آیا کہ کوٹ میریج یہ درست ہے اسلام کی نظر میں اس کو میریج مانا بھی جائے یا نہ مانا جائے اور اس میں ولی کی موجودگی بھی نہیں ہوتی ہے تو کیا اس کو درست کرا دیا جائے گا کہ یہ نکا ہے یا نہیں ہے تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ نکا کہتے کس کو ہیں یعنی نکا ہے کیا چیز اس کے بعد آئے گا کسی کی موجودگی ہونا اس میں نکا کا خدبہ پڑنا یا نہ پڑنا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا دینا ہے کچھ مال یا نہیں دینا یہ سب بات کی باتیں ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ نکا ہے کیا چیز مرد اور عورت کے درمیان ایک مہائدہ ہے جس کی مہائدے کی وجہ سے وہ آپس میں تعلق قائم کر لیتے ہیں اس کو نکا کہتے ہیں بس اتنی بات سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی مرد اور عورت کے درمیان کا تعلق قائم کرنے کا ایک مہائدہ اس کو نکا قرار دیا جاتا ہے اس میں آپ حکومت کو انوارف کر لیتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کارسات بن جاتے ہیں حکومت کی ہر ملک کی کشنہ وہ شرائط ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس کو وہ نکا یا میریج ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر یہی حصول ہے اور پاکستان میں چونکہ دنیا کے حساب سے چلتا ہے تو پاکستان کے اندر بھی کوٹ میریج کا ایک رواج موجود ہے کہ کوٹ میں جا کے لڑکا اور لڑکی اگر جس سے نکا کرنا چاہتے ہیں تو کوٹ ان کو مکمل سپورٹ فرام کرتی ہے اور یہی قرآن کے اندر یہی اسلام کی روشنی میں بلکل درست عمل ہے کہ مرد اور عورت جب دونوں ہی رضا بند ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دینا چاہتے ہیں اس کو نکا کا نام دینا چاہتے ہیں تعلق بنانا چاہتے ہیں فیرمی تیار کرنا چاہتے ہیں ان کو مکمل حق ہے کہ وہ اپنے کسی لڑکا لڑکی کے ساتھ بنائیں لڑکی لڑکے کے ساتھ جو میریش کرے اس میں کسی کی انیولمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہونی شاہیی تھی اس طور پر اگر آپ روایات کا بھی جازہ لینا شروع کریں روایات کے اندر میں بیان کرنا شروع کروں تو بقاعدہ طور پر روایت میں ہی لکھا ہوا ہے مسلم وغیر کی روایت میں کہ عورت کی مرضی کے بغیر تو نکا ہے ہی نہیں باطل تک کے الفاظ آئے ہیں کہ نکا باطل ایک روایت میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو جب آئین مندہ آئے اور ہمارے ہاں جب قانون کی بات کی جاتی ہے تو حدیث اور قرآن دو کی بات کر لی جاتی ہے تو میں حدیث سے ہی بات رہن کر دوں کہ اللہ کے وصول کے پاس ایک روایت آئی اس نے کہا کہ میرے باپ نے میرا زبستی نکا کر دیا تو اللہ کے وصول نکا ہی فسق کروا دیا کہ بغیر رضا بندی کے نکا ہو کسی سکتا ہے تو بنیادی بات یہی ہے اور جیسے ہی آپ نے ولی کا لفظ شامل کیا ہے تو اب آپ نے کیا کیا کہ ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے اور عورت سے اس کے اختیار کو کم کر دیا اس بات کو سمجھ لیں آپ نے جیسے کہا نا یہ عورت کا نکا بغیر ولی کے ہوتا ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے اب عورت کی رضا بندی نہیں ہے بلکہ ولی کے رضا بندی ہوگی تو عورت نکا کرے گی اب ولی کے رضا بندی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے اب یہاں سے آپ نے عورت کی رضا بندی کو عورت کے اختیار کو ختم کرنا شروع کر دیا جس کو اسلام نے مکمل اختیار دیا تھا کہ اپنی پسند کے شخص کے ساتھ شادی کر کے اس کے ساتھ زندگی بسر کریں آپ نے ولی کے نام سے ایک نئی استعلاق قائم کی ہو اور ولی کے نام سے آپ نے اس کو اختیار کو کم کر کے اس کا پورا اختیار ولی کے ہاتھ میں دے دیا جس کے ساتھ چاہے اس کے پلو کو باندے اور اس کو اس کے ہاتھ میں دے دے کہ تیرا جو چیز چاہے مرضی اس کے ساتھ کرتا رہے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز لگا دیتے ہیں یہ کنیاں دان میں نے کر دیا ہے کنیاں کو میں نے دانگ کر دیا ہے اب تیری مرضی اس کے ساتھ جو کر رہے یہ تو میرا دھندا ہی نہیں یہ تو پرائی دھندا یہ تو پرائی دھندا دوسرے کا مال تھا دوسرے کے مال کو میں نے حوالے کر دیا جو چاہی کرتا رہے یہ ہمارے ہاں سوچ بن چکی ہے ہمارے معاشوں کے اندر یعنی اس درجہ یہ رائد ہو چکی ہے کہ اگر وہ شخص جس کے ساتھ اس کا جس کے ہاتھ میں اس کے ولی نے لڑکی کا ہاتھ دے دیا ہے وہ شدید ظلم اس کے اوپر کر رہا ہوتا ہے اس کی زندگی کو جہنم منا دیتا ہے اجین منا دیتا ہے لیکن گھر والے اپنی بیٹی کو کوئی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسا بھی ہے تیرے یہاں سے گھر سے ڈولی گئی ہے تو تیرے شوہر کے گھر سے وہاں سے جنازہ اٹھنا چاہیے ہم تجھے کوئی سپورٹ نہیں کریں گے تو بیچاری مجبوری کے عالم میں پٹی رہتی ہے مار کھاتی رہتی ہے اس کی زندگی اجین ہوتی رہتی ہے لیکن وہ اس کے ساتھ لگی رہتی ہے کہ ہاں میرا شوہر ہے اور اس کی اوپر میں نے کہا تھا نا اس ٹیمپے کہ وہ حاکم کے لیے روایتیں گھڑی ہیں کہ حاکم ذلیل آئی ہے شوہر کو حاکم منانے کے لیے روایتیں گھڑی ہیں کہ شوہر جو ہے اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا ایسی سی دعایتیں گھڑ رکھی ہیں کیونکہ راوی خود مرد تھے انہوں نے کہا کس طرح سے عورت کو زیر کریں انہوں نے کہا یہ طریقہ ہے کہ مذہبی چوٹ ماری جائے ان کے تاکہ لوگ ان کو واقعی حقیقی تو سمجھنے شروع کرتے ہیں یہ تو ہمارے سجدہ ریز ہونے والی مخلوق تھی اس کی کیا جدورت کہ میری نظروں سے نظریں ملے آئے وہ میری آواز سے آواز بلند کریں جو سجدہ کرتے ہیں کسی کے سامنے وہ محکوم ہوتے ہیں وہ حاکم نہیں ہوتے ہیں ان کی اختیارات نہیں ہوتے ہیں تو اختیارات کی تو بات آئی یہ بات آئیتی تو ایک روایت میں یہ لکھا ہوا میں نے پڑھا بڑا تعجب بھی ہوا اس ٹیم بھی جب میں روایت حدیث کو مان رہا تھا اس ٹیم بھی والا تعجب ہوا تھا اس روایت کو پڑھ کے دل قبول نہیں کر رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے میری بھی گھر کے اتنا ماں ہیں میری بھی بہنیں کیا میں سو سکتا ہوں ایسی بات اپنی ماں کے لئے اس میں لکھا ہوا تھا کہ راوی کہتا ہے اللہ کے حسوس سے منصوب کے لئے کہتا ہے ظالم کہتا ہے کہ بیوی کے اوپر شوہر کا اتنا زیادہ حق ہے کہ اگر شوہر کے دانہ ہو جائے اس میں پھنسی ہو جائے اس میں پی بھڑ جائے اس کے نتنوں سے اگر پی پر خون بہنا شروع ہو جائے اور عورت اس گندگی کو اپنی زبان سے چاٹے جب بھی وہ اس کی حق کو پورا نہیں کر سکتی کہ بھائی اس نے کیا اجاد کیا ہے کہ عورت کو جو اس کا حق اتنا زیادہ ہو گیا اس نے کیا تخلیق کیا ہے اس عورت کو جو اس کا حق اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ ادا ہی نہیں ہو پا رہا ہے وجہ مردوں نے روایتیں گھڑی ہیں تو مردوں نے اپنی حاکم قطعہ ثابت کرنے کے لئے مذہبی چوٹ لگاتے رہے یہ دفعہ میں بیان کر چکا ہوں اس چیز کو کہ آپ مذہبی ٹچ دیتے رہیں اور لوگوں کو اپنے سامنے زیر کرتے رہیں لوگ بھی زیر ہوتے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے بھئی مذہب نے کہا ہے تو کیا کر سکتے ہیں تو یہ جب کرتے ہیں نا ولی کا اختیار ولی نہیں ہے ولی ہونا چاہیے کونسی روایت ہے ابودعوت کے اندر لا نکاح اللہ بھی ولی کی روایت آئی ہے یعنی یہ ساتھ کے عدوار سے باطل روایت ہے اصول حدیث کے عدوار سے باطل ہے یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں اہل حدیث بریلوی دیوبندی ان میں آپ اس میں اختلاف احناف کہتے ہیں بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا وہ باطل قرار دیتے ہیں ملتے ہیں ہو جاتا ہے اب بتائیے باطل قرار دینے والے کے نزدیک ان دونوں کے نکاح نکاح ہوا انہوں نے تعلق قائم کیا اس کو کیا قرار دیں گے زنہ اور ان کی اولاد بیدہ ہونے والی اس کو کیا نام دیں گے ولد الزنہ یہ ہیں روایتوں کا مذہب جس کے اندر ایک بندے کے نزدیک تو وہ ولد الزنہ اور زنہ ہوتا ہے اور ایک نزدیک بلکل جائز اور سنت ہوتا ہے اللہ کے وصول کے حکم کے مطابق ہوتا ہے تو بلکل درست ہے میں نے کہا نا نکاح کو آپ سمجھ لیجئے مرد اور عورت کے مابین ہونے والا مہایدہ کہ ان کو اپنے ساتھ ایک دوسری کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مہایدہ ہے نکاح کہتے ہی عربی زبان میں تعلق قائم کرنے تو ہیں کہ میں اس مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی ہوں وہ لڑکا کہا ہے کہ میں اس عورت کے ساتھ وہ نکاح کہتے ہیں عربی زبان کے اندر اور اس میں وہ لوگوں کو انولف کر دے کہ بھئی ہم تو رضا مندی کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جب معاشریں ترقی کرتے چلے گئے محضر ہوتے چلے گئے تو انہوں نے اپنے رولز بنا کے ان کو اپنے آپ کو انوالف کر دی اب ریاست انوالف ہی آتی ہے کہ نگاہ نامہ بن رہا ہے اس میں شرائط یہ کی جا رہا ہے کچھ معاشروں میں اتنی سخت شرائط ہیں کہ آپ کو اپنی جائدات کا آدھا حصہ عوض کی دانگ بننا پڑتا ہے کہ آپ نے طلاق دے دی تو ڈائیوز کر دیا ہے اس کو وہاں پر اس جس کو فولو کیا جائے گا تو ولی کے بغیر نگاہ بلکل درست ہے کوٹ میریج بلکل درست ہے اللہ نے مرد اور عورت کو مکمل اختیار دیا ہے یہ نہیں کیا کہ عورت کی اختیار کو ختم کر کے مرد کو فوقیت دیتا چلا جائے ہمارے ہاں تو خدا کا جو غرط تصور پیش کیا ہے اس میں ایسا پیش کیا ہے کہ خدا تو کوئی مرد ہے شاید سارے احکام سارے چیزیں مردوں کے لیے بیان کر رہا ہے عروبن اترابن کے تلجمع کر دیا ہے بلند سینوں والی مرد خوش ہوئے تو بھائی یہ آیت کیا عورتوں کے لیے نہیں تھی عروبن اترابن ان کے لیے کیا معاملہ ہوگا یہاں زبانے بلکل خاموش ہیں بلکل خاموش ہیں یہاں پر زبانے بند ہو جاتی ہیں پھر یہاں پر جو ہے نا وہ تعویلات آتی نئی نئی چیزیں مردوں کے لیے عورتیں ہوں گی غورے ہوں گی اور عورتوں کے لیے تم ہی مل جاؤ گے واپس اچھا اتفاق یہ ہے کہ لوگ اس بات تو قبول بھی کر لیتے ہیں مجھے بڑا تاجب ہوتا ہے کہتے ہیں ہاں مولی صاحب نے بتایا کہ عورتوں کو شوہر ملیں گے جنت میں ان سے پوچھ تو کس نے بتایا ان کو مولی صاحب کو ایک سنگل نوایت موجود نہیں اس میں ہی لکھا ہوں کہ عورتوں کو ان کی شوہر جنت میں ملیں گے واپس لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ چیز چل نہیں سکتی مارکیٹ میں اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ لانا پڑے گا عورتوں کے طرح بھی بلکو برابر کیسے مطمئن کریں گے خود سے گھڑ دو مطمئن تو ہو رہی ہے نا مان دو رہی ہے نا ہمارا تاثر مان لیں گے یہ بہت تفصیل معاملہ ہے سمجھانے والا اور سمجھنے والا تو بنیادی بات یہ ہے کہ ولی کو اختیار دے دینے سے آپ نے عورت کے اختیار کو کم کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ نے عورت کے اختیار کو کم کر کے وہ جن روایات کی آپ بات کرتے ہیں ان روایات کی خلاف بھی عمل کرنے کی ہی کوشش کی ہے آپ بھی دیکھیں دنیا بھر کے معاشروں کے اندر جہاں پر ولی کے بغیر نکہ بلکت درست قرار دیا جاتا ہے اور لڑکیاں اپنی پسند سے نکہ کرتی ہیں میریج کرتی ہیں تو ان کے بارے میں کیا گمان کرتے ہیں وہ سارے کے سارے جو کر رہے ہیں وہ زنا ہے باطل ہے یہاں کا کوئی شخص جو آپ نے آپ کو مسلمان کہتا ہے مسلمان کنٹری کا وہ اگر وہاں کی لڑکی سے شادی کر لے نکہ کر لے میریج کر لے جو بھی نام دیں اس کو آپ کیا کہیں گے زنا کیا ہے اس نے کبھی نہیں کہیں گے لازمی طور پر ان کو مانا بڑے گا کہ ہاں یہ نکہ اور میریج ہی ہے یہ مانتے ہیں چاہیے انکہ کرتے رہے ہیں یعنی کہ ایسے معاشرے کے بندہ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے نام بھی مسلمان رکھتا ہے وہ اگر ایسی عورت سے شادی کر لیتا ہے کہ جو اس معاشرے سے متعلق ہے جہاں پر یہ معاملہ ہی نہیں ہے وہاں تو لڑکی اپنی پسند سے نکہ کرتی ہیں وہاں سے میریج کرتی ہیں تعلق قائم کرتی ہیں وہ اگر گورمنٹ سے ریسٹرڈ میریج کر لے وہاں کے حساب سے کیا اس کے نکہ کو باطل قرار دیں گے یہاں تو یہ بات کر دیتے ہیں کہ میں نکہ ولی نہیں ہے تو قادر صاحب ولی بن جائیں گے یا عورت اپنا ولی کسی کو بنا دے یہ بھی میں نے سننا ہے اگر کوئی ولی نہیں ہے عورت کا عورت اپنا ولی اس کو موقع کرتی ہے یہ میرا ولی یہ نکہ کرائے گا یعنی ولی بنانے کا اختیار تو ولی بننے کا اختیار اور کے پاس نہیں ہے اندارہ لگا ہے یعنی کسی بھی طرح عورت کو نیچہ کرنا ہے اس کو ولی بنانا پڑے گا کسی نہ کسی مرد کو چاہے مولے کا چودری صاحب ہے ان کو ولی بدالی ہے میرے ولی ہیں ارے بھائی کچھ تو اکل والی باتیں کر رہے ہیں چودری صاحب خود نظر آگے گاڑ کے بیٹھے ہوئے تو ان کی اوپر کہ یہ میں ان کو اپنے نکاہ میں لے گیا ہوں ان کو بولے ولی ہیں یہ نا میرے نکاہ کروائیں گے کیسی باتیں کر جاتے ہیں لوگ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے وہ جو روایتیں بیان کی جاتے ہیں بالکل باطل ہیں اور کوٹ میریش کا جو معاملہ ہے بالکل صحیح ہے دنیا بھر میں ہوتا ہے یہ معاملہ ولی کی کوئی شرط نہیں ہے آپ بس نکاہ کو سمجھنے نکاہ ہے کیا اس کو میں تفصیل سے پھر آگے جب آیات آئیں گی تو اس کے زبان میں بیان کروں گا